دیا اور کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے جہم صاحب سے ملاقات کرے اور ایک سیلاب کی وجہ سے لس بیلا میں بھی آہ بزی تھے تو آئیں تو صرف ملاقات تھا اور باقی پارٹی ہمارا ایک ہے اور گلے شک ہوئے تو ہم جام صاحب کا ہمارے اوپر ہیں اس کے آہ وہ نہیں ہے لیکن جام صاحب نے جو میں نے کہا کہ آپ نے کیونکہ آپ کا چلتا ہوا گورنمنٹ ہم سے ہوا جو بھی پارٹی میں ہوتا ہے لیکن ہم آپ کا پارٹی ہے اور ہم سب مل کے اس کو مضبوط کریں اور اس کو آگے بڑھیں دیکھیں ہم اپنی پارٹی کو پہلے برابر کر رہے ہیں اور پارٹی کو ایک جا کریں اور مستقبلہ بھی الیکشن بھی نزدیک ہے اور انشاءاللہ جام صاحب کے امپورٹ اور جام صاحب کی تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ پارٹی اور جمعیت سے مایوس ہو کے تو جام صاحب کی طرف نہیں آئے کیونکہ بھی ان پی سے نے بھی مشاورت کا ٹائم لیا اور جمعیت آپ سے پانچ وزار نے دو مشیر ڈیپریس پیکر مانگ رہی ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا اپنا پارٹی کا میں اس چیز میں جاتا ہی نہیں ہوں پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمارا پارٹی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے سب نے جام صاحب کا اس میں بہت کنٹریبوشن ہے محنت ہے ہم سب کا جام صاحب کو بھی یہ ریکسٹ کیا کہ اس میں آپ کا ہی محنت ہے سارا چیزیں آج کون ہے کل کون ہو سکتا ہے یہ چیزیں تو کسی آخر وہ نہیں ہے کہ ایک جو بھی بیٹا ہو وہی ہو سکتا ہے تو اس میں جام صاحب کا بڑا اس میں محنت ہے تو ہم نے پارٹی کو پہلے برابر کافی عرصے سے جام صاحب سے مکوشش کر رہے تھے ہمارے کیونکہ علاقہ بھی نزدی ایک ہے اور نیشنل اسمبلی بھی اس میں اور باپ دادا سے ایک ہمارا تعلق تھا تو وہاں جو بھی لس بیلا کے لوگ تھے ان کو بھی اپروچ کیا کہ جام صاحب سے ٹائم لے لیں اور تو پھر جام صاحب کی مہربانی اور پھر سلیم جان اور آریف جان کا سر یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو تقسیم ایکوڈفکیشن ہوا ہے آج آر سی ٹی آر شہرات بھی بند ہے تو اس حوالے سے سر کوئی اس میں جام صاحب نہیں تو جام صاحب کا میرے خیال میں دون جانوں حلقوں میں ایسے بھی لس بیلا بھی اب بھی جام صاحب کا مجھ سے یہ ایک کمزوری ہوا تھا کہ بجائے کہ میں دیسیجن لینے سے پہلے یا یہ کام کرنے سے پہلے جام صاحب سے مشورہ کرتا تو یہ میں معذرت کرتا کہ مشورہ نہیں ہوا جام صاحب کا امپورٹ اس میں ہوتا تو چیزیں بہتر ہوتے اور جو بھی ڈسٹرک بھی بنتا یا نہیں بنتا والا چیزیں لیکن ایک اچھے پوزیشن میں ہوتے لیکن جام صاحب کی مہربانی اور اس میں لگنے کے مقصدی تا شاید مجھ سے مشورہ کرتا تو بہتر ہوتا سر پارٹی صدارت کس کے پاس رہے گی پیٹیشن بھی جام صاحب نے دیکھنے کمیشن کے پاس دائر کیجئے دیکھیں پارٹی تو ہم سب کہے یہاں پہ دیکھیں ہماری ہر بن جو یہاں پہ ممبر ہے معزز ممبر ہے وہ ایک ورث اس کا ہے اور وہ اس کا پوزیشن ہے جام صاحب کا تو فیملی بیکرونڈ ہے اور سارا چیزیں اگر صدر ہم بھی رہے تو پاور اس کے پاس ہوگا دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری روایت ہے ہم بلوچ لوگ ہیں بلوچتان سے تعلق ہے بلوچتان کی روایت ہے چاکہ جو بھی قوم ہو بلکہ پورے پاکستان میں ہے آہ مجھے یاد ہے جب شروع میں بھی جب ایدم اعدماد ہوئی تھی تو میرے بہت قریب ہی دوست آئے ان دنوں میں نے کہا جی قدو صاحب آپ کے پاس فوراں آنا چاہ رہے ہیں آہ ان دنوں کچھ آہ حالات بھی ایسے تھے معاملات بھی ایسے تھے تو میں آ تھا بھی نہیں آہ اب پچھلے تقریباً تین چار مہینے سے میں آہ دو مہینے تو مسلسل ظلے میں تھا بھار بھی گیا وہاں تھا پھر آیا آہ کراچی میں بھی جانے سے پہلے آہ قدو صاحب نے دو تین دفعہ دوستوں کے طرح کہا کہ جی میں نے کہا جی میں کوئیٹا میں ہوں اور آہ یقینی طور پہ ہم آہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کے قبائلی قتل تو نہیں کیے ہاں سیاسی اختلافات ہمارے ہوئے رہے آہ حالیاں میں بھی رہے اور بلکہ میں قدو صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ جی الحمدللہ آہ سیاست چاہے انہوں نے بھی اس ٹائم پہ ہمارے اعتماد کا وقت جو تھا یا بعد میں ہمارا بھی تھا اس پہ کوئی منافقت نہیں تھی ایک سٹانس تھا پولٹیکل اور ہم چاہتے بھی حالانکہ آخری دن تک بہت سارے لوگ اپروچ بھی کر رہے تھے کہ جی بیٹھ کے مسائل حل کر آ دیتے ہیں چیزوں کو صحیح کرتے ہیں ہم نے کہا نہیں جی ہم نے ایک سٹانس لیا ہے اور اس سٹانس پہ ہم برقرار رہے گے آہ باقی جہاں تک بلوشتان کی صورت ہے میری تو دیکھیں ہمیشہ کوشش ہے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس جب ہوئی میرے گا جی میں ان وزیرالہ کا امیدوار بھی نہیں ہوں اور نہیں میری ابھی بھی کوئی خواہش ہے ہاں یقینی طور پہ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اگر میری توصل سے دوستوں کے مشورے سے حکومت بلوشتان کو اس وقت بھی ہم نے ہمیشہ مشورے دیے چاہے آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیں پریس کانفرنسز دیکھ لیں آج بھی میں وہی کروں گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ایک اچھا مشورہ ہوگا آہ قدوس آپ کو آپ کے تھرو اسیملی کے تھرو ابھی بھی دیں گے جہاں کوئی انشاءاللہ کمزوری ہوگی اس کی نشاندے بھی کریں گے اور یہی ایک اچھے پارٹی میں اور ایک اچھے آہ میرے خیال پارنیوانی نظام کا حصہ ہونا چاہیے جہاں پہ چیزیں بلکل خاموشی کی طرف چلی جائے نا پھر چیزیں صوبے کے لیے بھی اچھا نہیں جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب کا مقصد دیکھیں ایک ہی ہے کہ اپنے حلقوں کی بہتری کے لیے کام کریں اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں اور انشاءاللہ ہی ہم کرتے رہیں گے جب تک سیاست میں ہیں اور کوشش ہوگی کہ چیزوں کو اچھی طریقے سے آگے نہیں میں نے آپ کو جیسے کہانہ دیکھیں حکومت کا مقصد دیکھیں صرف ایک وزیراعالہ نہیں ہوتا وزیراعالہ کے ساتھ اس کی پوری کابینہ ہیں کابینہ کے اندر منسٹرز ہیں منسٹرز کے ساتھ پوری ڈپارٹمنٹس ہیں اور یقینی طور پہ چیف منسٹر اور بلوستان میں دیکھیں سیاست کرنا بھی آسان نہیں ہے میں نے بھی وزیراعالہ کے ٹائم گزارا ہے کوئی دوسرہ بھی گزارے ہیں یہاں نمبر گیم بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور ہر چیف منسٹر کسی نے کسی حوالے سے تھوڑا بہت انڈر پریشر بھی آتا ہے میری پہلے بھی کوشش رہی ابھی بھی بار بار منسٹرز جتنے بھی ہیں کہ ہر اگر محکمہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اچھا کام کرے گا تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنا اچھا مشورہ بھی دیں گے جہاں پہ چیزوں کے اندر کمزوری ہوں گی سلا مشورہ کے ساتھ اس کو ہائلائٹ بھی کریں گے دیکھیں ہر دفعہ بہت ساری چیزیں مجھے بھی پتا نہیں ہوتی ضروری نہیں کہ وزیراعالہ کو بھی ہر چیز کا پتا ہو کبھی کبھی چیزیں اسیملی کے تھوڑا آتی ہیں میڈیا کے تھوڑا آتی ہیں سوشل میڈیا سے آتی ہیں آہ یہ ضرور ہم انشاءاللہ وزیراعالہ صاحب سے ایکسپیکٹ کریں گے آہ کہ یہ جو آنے والے جب تک اگلی الیکشن کا ٹائم ہے اس میں ترقیاتی کاموں کو فلڈ کے حوالے سے چیزوں کو بلوچستان کی پسماندگی کو اور وفا کے ساتھ بلوچستان کے کیس کو ہم سب مل کے آہ سٹرونگلی لڑیں اس کے لیے سب مشترکہ ایک طریقے کار بنائیں تاکہ بلوچستان کے مسائل حل ہوں بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے آج ایک وزیراعال ہے کل کوئی اور آئے گا پرسوں کوئی اور آئے گا لیکن ہم سب کو اپنی کانٹیبیشن ڈال لیں گے دیکھیں باگ باگ پارٹی کا مستقبل ہم سب کے آتوں میں ہیں جو کہ ہم اس کے ممبرز ہیں پارٹی کے عددار ہیں یقینی طور پہ اس میں بہت ساری درادیں ہیں آہ ہم ابھی انشاءاللہ کوشش کریں گے سب بیٹھیں آہ بلوچستان آوامی پارٹی کے ایشو کو ڈسکس کریں آہ اس کی سٹرینٹس اس کی ویکنسز کو ڈسکس کریں اور